اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہماری سلائے میں گیاروی کلاس ہیں پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بیسک کے چار گلوں کی گرافنگ اور کٹنگ کا طریقہ سکھایا تھا اور اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کٹور گلے کٹور گلوں کی گرافنگ کیسے ہوتی ہے اور کٹنگ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ سکھاؤں گی فیوزنگ کو بھی آپ اسی طریقے سے فالد دیں گے اچھا کٹور گلہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اندر کی طرف کٹورنگ ہوتی ہے تو وہ مختلف کٹور کے حساب سے آپ تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں ایک نارمل سائز کے گلے کیا رکھتی ہوں کٹورگ میں ایسے تو ہمارے پاس نارمل سائز کا گلہ رکھیں گے تو ڈھائی بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے سائز میں نارمل میں ہم تین رکھ سکتے ہیں لیکن اس کٹورگ گلے کے لیے میں ایک تو تین پہ بنا لوں گی یہ والا فرسٹ والا تو ہم تین پہ ہی بنا لیتے ہیں لیکن جو دوسرا بناوں گی وہ تھوڑا بڑے سائز پہ کر لوں کیونکہ اس میں کٹورنگ جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی تو یہ والا جو ہے میں نے تین اور چھے پہ رکھ لیا ہے میں نے چھے کا نشان لگایا ہے چھے کے ہاف آ رہا ہے تین انچ پہ ان لائننگ کو ہم آپس میں جوڑ لیں گے اچھا تب کیا کرنے کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں ایک شیپ بنا دیتی ہوں بلکل آئیس تیگی سے بنائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پچھلے کے لئے جو تھے شاید آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس طریقے سے پونے پونے انچ کا نشان لگایا تھا لیکن وہ بیسک کے گلے تھے اس میں ہم نے بلکل راؤنڈ والے گلے رکھے تھے یا بھی رکھا تھا اس میں کٹورنگ نہیں تھی کٹورنگ کے لئے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں دو طریقے سے تیار کیا جاتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے فیوزنگ پہ کٹنگ دیتے ہیں اور شلوار پہ آپ چھپکاپ کے اور اس پہ کرمیس کے فرنٹ سائٹ پہ موڑ دیتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم نے آؤٹ لائن سیم دینی ہے بلکل اس طریقے سے ایسے لیکن اگر آپ نے سادھا سوٹ پہ لگانا ہے تو اس کے لئے پھر آؤٹ لائن آپ نے بلکل سیدھی دینی ہے اس طریقے سے تک کہ ترپائے میں ہمیں آسانی رہیں ایسے آپ لوگ کے آسانی کے لئے کہ سمجھ میں آئے میں بیچ والی لائن کو ہٹا دیتی ہیں جو آپ لوگ کو آسانی کے لئے میں نے کھیچھی تھی تاکہ گراب بنانے میں ہیلپ رہے یہ ہمارے پاس کٹورگلے کی گرافنگ تیار ہو گئے تین انچ چوڑائیں اور یہ جو ہوگا ہمارے پاس چھ انچ لمبائی اور اب جتنے بھی گلے ہم بنا رہے ہیں یہ کٹورگ گلے کے لاتے ہیں چاہے آپ کوئی بھی شیپ اس میں دے دیں اسی طریقے سے میں نے تین انچ پہ نشان لگایا چوڑائی کا چھ انچ پہ میں نے نشان لگایا لمبائی کا یہاں بھی جہاں پر چھ کی لائن ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی میں نے تین انچ کا نشان لگایا یہاں سے میں نے چھ انچ پہ نشان لگایا چھ کا ہاف نشان آ گیا تین پہ اب ان لائنوں کو میں نے جوڑ دیا باقی کے گلے جتنی بھی گرافنگ ہوگی سب میں اسی طرح کا بوکس بنے گا اسی طریقے سے ہاں پہ نشان بنے گا چاہے آپ لمبائی جتنی بھی رکھے چوڑائی جتنی بھی رکھے وہ آپ پہ depend ہے جس کو جتنا گلہ پسند ہے چھوٹا پسند ہے درمیانہ پسند ہے بڑا پسند ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں شیپ باقی آپ اسی طریقے سے دیں گی مختلف اشکال کے گلے میں بنا کے دکھاؤں گی آپ کو یہ ہمارا پہلا گلہ کا گراف ریڈی ہو چکا ہے اب ہم دوسرا گلہ بنائیں گے اس میں ہم ایک اور شیپ دے دیتے ہیں اسی طریقے سے آؤٹ لین کے لئے ہم نے لینڈ رو کرنی ہے اس کی بھی بیچ کی لائن میں مٹا دیتی ہوں اور باقی سب کی بھی بیچ کی لائن اسی طریقے سے مٹاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے پاس تیار ہو کے کونسی شیپ آئی ہے یہ ہمارے پاس ایک اور کٹ ورگ گلے کا گراف تیار ہو گیا اب میں ایک اور باقی سب کیا کرتی ہوں تین انچ پہ نشان لگا لیا چھے پہ لگایا یہاں سے بھی تین پہ لگایا یہاں سے بھی چھے پہ لگایا چھے کا ہاف آ گیا تین انچ پہ سم اسی طریقے سے ہم نے لینڈ رو کرنی ہے باقس تیار کرنا ہے اور ایک کٹ ورگ گلے کا ڈیزائن تیار کر دینا ہے کٹ ورگ میں آپ کوئی سا بھی ڈیزائن تیار کر سکتی ہیں میرا ہاتھ اس پہ بناتے بناتے بہت اچھے سے بیٹ گیا ہے تو مجھ سے تو یہ راؤن بہت اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ کو بنانے میں مشکل ہو تو ایک اور طریقہ میں آپ لوگ کے آسانی کے لئے بتا دوں گی آپ اس طریقے سے کر لیں اب اس کی آؤٹ لائن کی لائن ڈال کر دینی ہے اس طریقے سے ایک گلہ ہمارے پاس کٹ ورگ کا یہ آ گیا اسی پہ میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتا دیتی ہوں جو بلکل بیسک کی بچی ہیں ان کو مشکل ہوگی راؤن بنانے میں ان کے راؤن چھوٹے بڑے بن سکتے ہیں آپ نے تین انچ پہ نشان لگایا چھے پہ لگایا اور یہاں سے بھی پہلے تین پہ لگے گا اس کے بعد چھے پہ لگے گا اس کو اس کے ساتھ آپ نے جوڑ دینا ہے اس کے بھی ہاپ کا نشان آ گیا تین انچ پہ راؤنڈ سا پلاسٹک کی بنی میں کچھ راؤنڈ سی چیئے وہ ہے شیپ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کہے کہ میں نے تو ٹیپ جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے ٹیپ ختم ہو گیا تھا میرے پاس یہ راؤنڈ رکھا ہوا تھا میں نے یہ لیا ہے اور اسی سے میں راؤنڈ بنا لیتی ہوں جب کبھی زیادہ ایسے ہوتے کہ جلدی میں ہیں تو بس میں پھر اسی سے راؤنڈ بنا لیتی ہوں اس سے بہت اچھے آرام سے بنتا ہے اور اگر جلدی نہ ہوں تو بس اسی طریقے سے راؤنڈ بنا لیتے ہیں اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اور جن بچیوں کے راؤنڈ اچھی نہیں بنتی ہے وہ اس سے بھی بنا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ لوگ کو گول گلے کا سمجھایا تھا تو آپ نے اس طریقے سے راؤنڈ رکھنا ہے پہلے یہ تو کلاس آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سمجھ لی تھی پہلے آپ نے گول گلے کا راؤنڈ بنانا ہوگا پھر اس پہ غور کیا جائے تو کوئی گول ڈکا نہ پلیں گے وہ تو راؤنڈ تو ہوگا لیکن اس میں یہ نشان نہیں ہوں گے آپ اچھی طرح غور سے دیکھیں ایک راؤنڈ نشان یہاں آ رہا ہے ایک یہاں آ رہا ہے ایک یہاں ایک یہاں تو اس طرح کے لے لیں اور اس راؤنڈ کو کیا کرنا ہے یہ ہاف جو ہے یہ ہاف کا نشان اور یہ ہاف کا نشان یہ ہماری گول آئی پہ آئے گا جو ہمارے گلے کی گول آئی تھی اگر آپ نے چھوٹے بکس بنانے ہیں تو آپ اندر سے لے لیں میں آپ کو دونوں طریقے سمجھا دیتی ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے چھوٹے بنانے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے بنانے ہیں اس طریقے سے میں نے یہ والے راؤنڈ بنائے ہیں اگر آپ کو چھوٹا راؤنڈ چاہیئے آپ نے اندر سے بنا دینا ہے اور اگر آپ کو بڑے راؤنڈ چاہیئے تو آپ نے بیرونی سائٹ سے بنانا ہے جیسے ابھی میں آپ کو ایک یہاں بنا کے دے دیتی ہوں یہ ہمارا بڑا راؤنڈ کے لائے گا یہ آپ دیکھیں یہ کٹ کا جو نشان لگا ہے یہ ہم نے یہاں اس نشان پہ رکھنا ہے راؤنڈ پہ اور یہ والا ہمارا یہاں سے جائے گا آپ نے بیرونی لائن دے دینا ہے پھر بڑا نشان چاہیئے تو آپ نے بیرونی لائن سے لے کے چلنا ہے اسی طریقے سے اس کو بہت دھیان سے رکھنا ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کے کٹ بڑے لگیں گے یہ والا کٹ اس پر آ گیا یہ والا کٹ اس پر آ گیا یہ آپ نے اس پر بنا دیئے سافظہر نظر آ رہے آپ کو کہ جو بڑے کٹ بنانے ہیں تو آپ نے یہ والے راؤنڈ اس پر دینی ہے اور اگر آپ کو چھوٹے بنانے تو آپ نے اندر سے راؤنڈ دینا ہے یہ دو طرح کے راؤنڈ میں نے دیئے ہیں تیار ہونے کے بعد راؤنڈ آپ کے اسی طریقے سے آئے گے جو یہ والے راؤنڈ آئے ہیں لیکن اگر کسی کے ہاتھ میں زیادہ فینشنگ نہیں ہے تو وہ اپنے آسانی کے لیے اس طریقے سے یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور گلا بنائیں گے اس طرح کمپیوٹر پیپر لیا اس پر ہم نے ایک نشان لگا دیا سیدھی لائن کیچ کے تین انچ پر چھے انچ پر نشان لگا یہ والا تین انچ پر لگایا یہاں سے بھی ہم نے چھے انچ پر نشان لگایا تین پر ہاف کا نشان لگا لیا اب ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن کھیچ لی ایک لائن ہماری یہ آگئی اس میں اب ہم نے کیا گرنا ہے کہ ایک اور کٹور گلا بنانا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس گلے کو ڈوری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بیٹس بھی لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو ایک راؤن دے دینا ہے یہاں تک ملکل یہاں تک جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ والا عصصہ جو ہوگا اس پر کیا ہے گا ہمارا اس طرح کے ایک بیٹس لگ جائے گا چاہے آپ ڈوری بھی بان سکتے ہیں چاہے تو آپ یہاں پر ایک بیٹس بھی لگا سکتے ہیں اس کے آؤٹ لائن کی کٹنگ بھی ویسی ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھی چاہے تو آپ ایسے راؤن بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں بہت آسانی ہوتی ہے ترپائی کرنے میں تو اسی طریقے سے آپ بھی کر لیں کیونکہ میں بھی اسی طریقے سے سٹریٹ لائن دے کے کرتی ہوں اب ایکسٹریٹ کی جو لائن تھی وہ میں مٹا دیتی ہوں تاکہ گراف اچھے سے سمجھ میں آئے کہ کیا چیز بن کے ہمارے پاس تیار ہوئی ہے کٹ ورگ میں یہ آ گیا ہمارے پاس تین انچ چوڑائی اور چھ انچ ہماری گلے کی لمبائی اور یہ بھی ہمارا کٹ ورگ گلہ ہی ہے اس طریقے سے راؤنڈ آیا یہاں سے ہم نے ایک باکس بنا لیا بیچ میں یہ جو ہے اس کے لئے ہم سپیس نہیں چھوڑ دیں جب ہم تھوڑا سا بس ون ون سوٹ کا فاصلہ ہوتے ایک سوٹ فاصلہ چھوڑ دیں ون پوائنٹ پر اس میں جب سلائی ہوگی تو اس میں ہمارے پاس ایک بیٹس کی سپیس آ جائے گا اور ایک بیٹس لگا دینا اس پر ایک گلہ ہمارے پاس یہ آ گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک لاسٹ گلہ یہ آ گیا ہمارے پاس تین اور چھے سیم اسی طریقے سے باکس تیار کرنا ہے یہ تین پہ ہاف کا نشان لگنا ہے اسی طریقے سے لینڈ رو کرنی ہے اب اس پہ کٹ ورنگ کا کرنا ہے کٹ ورنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں تک آ گئے آپ نے اس پہ اس طرح کے ایک پیٹل شیپ کر دیئے اس کی بھی آؤٹ لائن آپ نے اسی طریقے سے بنا نیے اور اسی طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بن گئی اور بیچ سے ہم نے جو ہرپنگ لائن بن آئی تھی وہ ہم مٹا دیتے ہیں اس طریقے سے یہ ہمارے پاس مختلف شیپ کے گلے آ گئے یہ ہمارے پاس تقریباً پانچ گلے تیار ہو گئے ہیں یہ یہ ہمارے پانچ مختلف کٹ ورنگ گلوں کی گرافنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی یہ گرافنگ بہت ہی آسان لگی ہوگی میں نے بہت سادے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے سے سمجھ میں آئیں پریکٹس کیجئے گے اس کی جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنی ہی آپ کو اچھے سے ہاتھ بیٹھے گا اب یہ والا میں پہلے بتا دیتی ہوں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل سے یہ راؤن کی کٹنگ ہوتی ہے پہلے آپ نے آؤٹ لائن کی کٹنگ دینی ہے اسی طریقے سے پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے یہ راؤن جو ہمارے مکمل ہوئے تھے سارے اینڈ میں آکے تھوڑی سی تقریبا اس طریقے سے راؤن بنائیں گے کہ آدھے ہنچ ہمارے پاس بجج ہے جو ہمارے شولڈر میں استعمال ہوگا اس کو ہم تھوڑا سیوں راؤن لی لیں گے ویسے تو یہ پورا گلہ ہی ہمارا راؤن پر جا رہے ہیں کینچ ہی جیسے آپ نے رکھ دینی ہے اٹھانی نہیں ہے پھر راؤن مکمل ہونے پھر آپ نے نئے راؤن کے لیے پھر لینی ہے یہ ایک راؤن اور مکمل ہو گیا ایک اور راؤن مکمل ہو گیا اسی طریقے سے ایک اور راؤن مکمل ہو گیا اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک راؤن گلہ تیار ہو گیا ایک گلہ ہو گیا ہمارا مکمل اب یہ ہمارے پاس ایک اور گلہ ہے یہ بھی کٹ ورک کا ہی تھا اب اس کی بھی آؤٹ لین کی یوں کٹنگ دیں گے ایک راؤن مکمل کر دیا اس کے بعد یہ لین بھی آپ نے ایک ہی اس میں کٹنگ کر دینے باربر کینچی کھول کے بننی کرنی ہے رکھا اور سٹریٹ لین لے کے گئے یہ پوری کینچی میں جتنا آپ کا آرہ ہے آپ کور کریں یہاں سے رکھا یہ راؤن لیا یہ ہمارا دوسرے گلے کی کٹ ورین مکمل ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک اور گلہ تھا کینچی رکھی اور ایک راؤن میں مکمل ہو گئے پھر دوبارہ ہم نے کینچی لگائیں جتنا آپ اس کو ایک راؤن میں لے کے جائیں جیسے اب ہماری کینچیاں ختم ہو رہی ہے تو ہمیں دوسرے راؤن میں اس لیے لینا ہے اگر ایک راؤن میں مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنیے ایک راؤن میں ہی ہم نے کٹ ورک دینا ہے یہ ہمارے پاس ایک اور گلہ تیار ہو گیا میں نے آج مختلف پانچ سائز کے گلوں کی گرافنگ آپ کو سکھائیے تو اس کو اچھے سے بیٹھ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی آپ اس کی مشک کریں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو راؤن میں لینا ہے بہت ہی آہستگی کے ساتھ کوشش رہے کہ ایک ہی راؤن میں کٹ جائیں یہ یہ والا بھی گلہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارا لاسٹ گلہ ہے اس کی بھی ہم کٹنگ کر دیتے ہیں بلکل اینڈ تک لے کے جانا ہے اب ہماری کینچیاں ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے دوبارہ اس کو لینا ہے اور اس اینڈ تک لے کے جانا ہے کٹ اس طرح دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر آپ یہیں تک اس فیوزنگ کو رینے دیں گی تو سلائے کے دوران اس کو موڑنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس پہ ہم ایک ایک سوٹ کا کٹ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں آسانی رہیں یہ ہمارا ایک اور گلہ تیار ہو چکا ہے اس میں آپ بیٹس بھی لگا سکتی ہیں اس پر آپ ڈوری بھی لگا سکتی ہیں یہاں پر ہمارے کٹور گیلو کی کلاس مکمل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جب ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو گلہ سلائے کرنے کا طریقہ سکھائیں گے تو اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں ایک نئی چیز کے ساتھ اللہ حافظ